آپ کو آپ کے اپنے چنل میں خوش آمدید کرتے ہیں یعنی وہ جھولی بھری ہوئی جھولی جتنے پتھر تھے وہ غلیل کے ساتھ گھر کی طرف آتا بھی رہا اور غلیل کے ساتھ وہ پتھر مارتا بھی رہا اور وہ پتھر جو ہے غلیل کے ساتھ آپ دیکھیں سپیڈ سے نکلتا ہے پتھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے آخری پتھر کے بچا اتنے میں قریب سے ایک آدمی گزر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک قیمتی لال یہ غلیل میں ڈال کے جاہل آدمی مارتا پھر رہا ہے تو انہوں نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہاں میں کیا کر رہا ہوں کہنے لگا یہ کیا ہے کہتا چمکنے والا پتھر کہتا چمکنے والا پتھر نہیں ہے بیٹا میں ایک جہری ہوں مجھے اس کی اچھی طرح سے شناکت ہے یہ انتہائی قیمتی لال ہے اگر تو بازار میں جائے تو بازار میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے جس کے پاس اکیلے کے پاس اس کی مالیت ہو اس کی مالیت ایک آدمی نہیں بھر سکتا اتنا قیمتی ہے ہم سارے جہری مل کے بھی پیسہ دیں تو شاید وہ کم پڑے گا یہ اتنا قیمتی ہے تو اس کو غلیل میں ڈال ڈال کے مار رہا ہے تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ روڑے لگا تو وہ جہری تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھی لال تو اس کے پاس یہ ہے رو کیوں رہا ہے کہتا بیٹا کیوں رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے تو وہ کہنے لگا جی روتا ہے اس بات پہ نہیں ہوں کہ یہ لال میرا ضائع ہونے سے بچ گیا اس بات پہ نہیں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ پوری جھولی میری لال سے بھری ہوئی تھی اور میں نے چمکنے والا پتھر سمجھ کے ضائع کر دیا وہ جو ضائع کر دیا ان کے اوپر روتا ہوں لیکن اب تو وہ واپس نہیں آ سکتے نا تو میرے بھائی بزرگو دوستو جو زندگی گزر گئی گزر گئی آگئی جو زندگی ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے جو ہے وہ ایک عظم ارادہ کریں اللہ تعالی سے جو ہے توفیق مانگیں جو زندگی گناہوں میں گزری جیسے بھی گزری اس کے لیے اللہ تعالی سے توبہ کریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاند اس کا بحفہ میں کہ اللہ تعالی سے میں ستر مرتبہ روزانت استغفار کرتا ہوں اللہ اکبر میری اور آپ کی چنہ ہے ہم تو ہیں گناہگار اس لیے فرمایا کہ اگر انسان سے جو ہے ایک دن میں ستر مرتبہ بھی توبہ جا ہے تو ستر مرتبہ پھر سے توبہ کر لیں بزور فرما رہے تھے اتنی ضروری ہے اور استغفار سے جو ہے وہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ بندہ ہوگا جس کے نام آئے مال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا اللہ اکبر کیا لگتا ہے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ مغفر اللہ مغفر کتنی دنے لگتی ہیں کتنی دنے لگتی ہیں اور جس دن کل قیامت کے دن جس کے نام آئے مال میں یہ چھوٹا سا لفظ زیادہ ہوگا وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا کیونکہ وہاں اس کے عیوز بکشش ہو رہی ہوگی یہ مانتا رہا مانتا رہا یہ ایک دلیل ہوگی یہ مجھ سے مانتا تو رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں دارالعازمائش میں ہو گئی غلطیاں کبھی نشیب کبھی فراز آتا رہا مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں ہمیں کمزور ہوں مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں یہ کرتے رہیں ہر وقت اللہ کی قسم اس کی بڑی برکتیں ہیں تو برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی محفلوں کی زینت بننے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر دلوں کے زنگ اترتے ہیں شزاک اللہ خیر آواز